آج پارلیمنٹ مبسر کی حیثیت سے آئی ہے یہ انکر پرسن بھی ہے سینئر جنرلس بھی ہے اور بطور مبسر آج پارلیمنٹ میں آئی ہے اور آج بنیادی طور پر عدم اعتماد مزریعظم عمران خان کے خلاف یہاں پہ آج اس کی ووٹنگ ہو لی ہے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے سیاسی جو ملک میں اس وقت ہو رہا ہے آپ کیا دیکھتی ہیں کیا یہ ساری چیز میں کس طرح دیکھتی ہیں میں تو سمجھتی ہوں کہ بہت زادہ عید سے پہلے عید ہو گئی ہے جو کہتے تھے کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی عید سے پہلے عید ہو گئی ہے ربنان کے لئے یہ میرا خیال ہے وزیعت ہے شاید کسی ماں کی نیک دعائیں ہمیں کام آئی ہیں اور چار سار لیٹ ساڑھے تین سال ہم نے یہ عذاب برداشت کیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اب تو صحیح کام جو ہے جو زیادہ ذمہ داری ہے اس کا وقت شروع ہو رہا ہے عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں ایکسریت کھو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ٹکلی تیار نہیں ہے اور کلی اتفندے جو ہے وہ اس وقت سامنے آ رہے ہیں اس کو کیسے کیا ٹیلی ہے میں تو ایسے ہی دیکھتی ہوں جیسے میں ہمیشہ سے دیکھتی ہوں ایک ڈیل زدی بچے کی طرح جو کہ ایک ٹوئی شاپ میں جا کے اور پھر زد کرنے شروع ہو جاتا ہے زمین پر لیٹ کے رونے شروع ہو جاتا ہے لیکن جب تک وہ لڑ لے تھے جب تک ان کے اوپر دست شفقت تھا تو تب یہ ممکن تھا اب وہ دست شفقت نہیں ہے اور ایسے بھی لڑنوں کو کب تک کوئی برداشت کرتا ہے اب اتنے ہنڈزم بھی نہیں رہے آپ جنرلیس بھی ہیں اگر آج وہ سپریم کورٹ کے حکامات کو بندوان عمل نہیں ہوتا اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں مرد صاحب کس طرح چیزیں ان کا سامنہ ہو سکتے ہیں دیکھیں سپیکر جو ہیں ان کے اوپر لازم اور ملزوم ہے سپریم کورٹ کی آرڈر آیا ہے کہ ساڑھے دس بجے آپ نے جو ووٹ نور کارفیڈنس ہے عدم اعتماد کا جو ووٹ ہے اس کا پورٹ گرا گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ سپیکر صاحب نہیں ہی چاہیں گے کہ ان کے اوپر کوئی کنٹیپٹیف کورٹ لگے ہیں یہ بہت سیریس ایک جنرل ہے اور پہلے ہی عمران کی وجہ سے لوگوں کے سیاسی کریئرز بھی تباہ ہو گئے ہیں اور لوگ مو دکھانے کے قابل نہیں ہیں اپنے حلقوں میں اب سپیکر صاحب اور ڈیپیوٹی سپیکر کوئی کہہ رہا کہ مجھے منظور نہیں تھا لیکن آج میرا خیال ہے کہ قانون کی اور جو ہماری آلہ ازلیہ نے فیصلہ دیا ہے اس کی پاسداری کرنا ضروری ہے